بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس اف کچن کلیکشن اللہ پاک سی دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو اپنی دعا کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کا تو آج کی ریسپی میں ہم بنائیں گے چکن تو بہت ایزی طریقے سے تو ضرور ویڈیو کو انٹاک ووچ کیجئے گا اور ضرور اس طریقے سے بنائیے گا تو سب سے پہلے ہم ایک پین میں گھی گرم کریں گے گھی گرم کرنے کے بعد اس میں دو سے تین عدد آپ پیاس جو ہے وہ ہم شامل کر دیں گے رفلی کٹ کر کے تو گھی جو ہے یہاں پہ تقریبا میں نے ہاف کپ لیا ہے تو پیاس کو ہم نے بہت زیادہ کلر نہیں دینا بس سلکہ سا ہم نے اس کو یہاں پہ نرم کرنا ہے تو جیسے ہی پیاس نرم ہو جائے گا پھر ہم اس پیاس کو تھوڑا تھنڈا ہونے پر اس کو گرائنڈ کر لیں گے اور تقریبا دو کپ گھی کے اندر پھر ہم یہ گرائنڈ کیا ہوا پیاس جو ہے اس کو شامل کر دیں گے اور ہم پیاس کو اچھا سا بھونیں گے اچھا سا کلر آنے تک تو اس کے ساتھ ہی ہم دوسری طرف ایک پین لیں گے اس میں تقریبا ہم تین سے چار ٹیبل سپون گھی کے شامل کریں گے اور اس کے اندر کچھ مسائلے میں نے لیے ہیں یہاں پہ ہاف ٹیبل سپون زیرا ہے ہاف ٹھوڑی سی جو ہے رائی لیں گے اور کلونجی لیں گے اور ایک ادر تیز پاتھ لیں گے ایک ادر انچ کا لمبا ہم ٹکڑا دارچینی کا لیں گے اور پانچ سے چھ ادر کالی میرچے ہیں یہاں پہ اور ایک بڑی علائچی جو ہے وہ شامل کی ہے میں نے اس کو گھی کے اندر ڈال کے اس طرح سے کڑکڑا لیا ہے اور اب اس گھی کو ہم پیاس والے گھی میں شامل کر دیں گے اور باقی کے جو مسائلے تھے یہ ہم سائیڈ پہ کر لیں گے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ جو ہے اب ہم اس کو پیاس کو اچھے سے بھون لیں گے تو جیسے پیاس کی بھونائی مکمل ہوگی تو اس کے اندر ہم ادرک اور لیسن کا پیس شامل کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون ادرک اور ہاف ٹیبل سپونی لیسن کا پیس ہم نے یہاں پہ شامل کیا ہے اور اس کی اچھی سی خوشبو آنے تک ہم اس کو پکا لیں گے تقریبا تین سے چار منٹ تاکہ ادرک اور لیسن کا کچھا پن ختم ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ چکن تھا ایک سے ڈیڑھ کلو کے قریب تو اس کو ہم نے یہاں پہ شامل کر دیا ہے اور ہم چکن کی اچھے سے بھونائی کریں گے ابھی تین سے چار منٹ ابھی ہم نے اس میں کوئی اور چیز شامل نہیں کرنی تو جیسی چکن کی بھرائی مکمل ہوگی تو ہم اس میں باقی کی چیزیں شامل کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ تقریبا پانچ منٹ ہو گئے ہیں چکن کی بھونائی کرتے ہوئے ہمیں تو اس کے بعد جو ہے اس میں ہم ٹوماٹر شامل کریں گے ٹوماٹر تقریبا تین عدد تھے میرے پاس ان کو میں نے گرائنڈ کر کے یہاں پہ شامل کیا ہے آپ چاہیں تو ان کو باریک باریک کاٹ کے بھی یہاں پہ شامل کر سکتے ہیں تو اب دوبارہ سے ہم ٹوماٹروں کا پانی خوش کر لیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لئے ڈھک دیں گے تو دیکھیں یہاں پہ دو منٹ کے بعد جو ہے میں نے لیڈ اٹھایا ہے تو ابھی جو ہے ہم اس میں سبز مچھے شامل کریں گے آٹھ سے دس صدد ان کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا تھا تو مچھے شامل کر کے اس کی بھونائی کریں گے ابھی ہم مزید تو ابھی تھوڑا پانی اس میں ٹوماٹروں کا باقی ہے تو اس کو بھی ہم ڈرائی کر لیں گے تیز آنچ پہ تو ویڈیو پسند آئے تو ضرور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واج کیا کریں تو یہاں پہ دیکھیں گھی جو ہے وہ اوپر آ چکا ہے تو ابھی ہم اس میں دوسرے مسائلے شامل کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے ہم نے یہاں پہ ہاف ٹیبل سپون کے قریب اس میں حلدی شامل کی ہے اور سرخ مچھ کا پاورڈر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ شامل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم اس میں تھوڑی کالی مچھ کا بھی استعمال کریں گے یہ دونوں چیزیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ شامل کر سکتے ہیں اور نمک شامل کریں گے ہم نمک بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ شامل کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کو مزید بھون لیں گے ایک سے دو منٹ تاکہ مسائلے جو ہیں وہ اچھے سے چکن میں رچ بس جائیں تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہلکی آنچ پہ لڈ لگا دیں گے تو دو منٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ تو دیکھیں ماشاءاللہ گھی جو ہے وہ کتنا اچھا سے اوپر آ چکا ہے چمچ سے ہم اس کو چلا لیں گے کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی اور آسان سی ریسپیز لے کے آؤں کہ آپ کو گھر میں بنانے میں اس کے مشکل نہ ہو ان کے بنانے میں تو اب ہم یہاں پہ تھوڑا سا دھنیا اور سبز میچے میں نے شامل کر دی ہیں تو یہاں پہ آپ کسوری میتھی اور تھوڑا سا گرم مسائلہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی تو میری اگر آج کی یہ چھوٹی سی کوشش اور چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ